نیٹ پیپر لیک ماملے میں لگتار سی بی آئی کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے اور کئی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اب سی بی آئی کو ایک اور بڑی سفلتہ ملی ہے اس ماملے میں سی بی آئی کی ٹیم نے دو اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک کو پٹنا سے جبکہ دوسرے کو جھارکن کے ہزاری باغ سے گرفتار کیا گیا ہے گرفتار لوگوں میں سے نیٹ جمشد پور میں ایک انجینئر بھی ہے اب پوچھتا آج کے بعد کیا اور کئی نام سامنے آتے ہیں کیا کچھ اور خلاصہ ہو سکتا ہے کس طرح یہ تار جن رہا تھا کیسے پیپر کی چوری کی گئی ہے اس کی جانکاری سی بی آئی گرفتاری کے بعد ساچھا کی ہے ہمارے ساتھ ہزاری باغ سے سیوگی ششانگ چڑے ہوئے ششانگ کا نیٹ معاملے میں لگتار کارروائی ہو رہی ہے جانچ آگے بڑھ رہی ہے اب دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے جن میں ایک ہزاری باغ کا بھی ہے کیا کچھ اور اپڈیٹ اس معاملے میں ہے کیا اور خلاصے ہوئے ہیں کچھ اور نہ بھی اب سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں آپ نے لگتار سیوگی ہزاری باغ میں نیٹ پیپر لیٹ معاملے میں کارروائی کر رہی ہے اور کچھ دن پور ایسی سسکول کے پرچار ان کے وائس پرنسپل کو اور ایک پترکار دمالودین کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا پٹنا لے جائے گیا تھا اور لگتار گپ چپ طریقے سے سیوگی آئی کی ٹیم ہزاری باغ میں رہ کر ہوتل تتھا ویسے کوچنگ جو اس جاج کے ریڈار میں ہیں ان لوگوں کا جاج کر رہا ہے کون ہزاری باغ آتے رکھا تھا ہوتل میں رکھا تھا لگتار اس کی جاج کی جاری ہے اور کل اسی کے تحت ہزاری باغ کے رام نگر چاپ جو کٹکم داغ ہزاری باغ کے کٹکم داغ تھانا چیتر میں آتا ہے اور وہاں ایک راج گیسٹ ہاؤس ہے اس میں پرسو لگ بھگ دو گھنٹے کی جاج عبیان چلی تھی چھاپے مالی چلی تھی اور اس کے بعد ایک بھیکتی جو راج کمار عرف راجو سنگھ ہے انہیں وہاں سے حراست مل لیا گیا تھا لیکن اس میں جلوری اپ ڈیٹ اور دیدو آفیہ کل پھر سے ایک بار سیوگی آئی کی ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے اس راج گیسٹ ہاؤس کو سیل کر دیا ساپ ساپ اس راج گیسٹ ہاؤس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کیس نمبر انگیت ہے جسا بورڈ میں لکھا گیا ہے کہ سی بی آئی کے دورہ جاج کے لیے اس گیسٹ ہاؤس کو سیل کیا جاتا ہے اس دوران ایک جو اہم جانکاری ہم آپ کو دے دوں آفیہ اس دوران وہاں جب پترکار نیوز سنکلن کر رہے تھے تو راج گیسٹ ہاؤس کے اندر سے نکلے ایک ڈیکٹی نے پترکاروں کے ساتھ بھی بھٹمی جی کی تھی تو لگتار سی بی آئی ہزاری باگ میں کاروائی کر رہا ہے اور اسی کاروائی کے تحت راج گیسٹ ہاؤس سے ایک ڈیکٹی راج کمار ارش راجو سنگھ کو گریفتار کیا گیا ہے ایسے کل دو لوگوں کو آرشت کیا گیا ہے سی بی آئی نے اس کی جانکاری دی ہے ایک ڈیکٹی اور پتھنا سے آرشت کیا گیا ہے جو جمسیت پور سے سیویل اندیارنگ کیے ہوئے ہیں لگتار سی بی آئی کا سکنجہ اس نیٹ پیپر لیگ ماملے بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں نے کہیں اس پورے نیٹ پیپر کیسٹن لیگ کا کینڈر بندو ہزاری باگ بنتا آ رہا ہے سورو سے ہی ہزاری باگ میں سی بی آئی کی جو کاروائی ہے سی بی آئی سے پہلے پی او یو جو بیہار کے آرشت کا پرادکائی کی ٹیم ہے اس کی کاروائی ہزاری باگ میں ہوئی ہے اور ابھی تک ہزاری باگ میں ان کی کاروائی جاری ہے لگتار کچھ دینوں کے اوپرانت کے پہچات لوگوں کو گرفتار کیا جارہا ہے لوگوں سے پوچھ تچ کی جاری ہے ابھی بھی یہ سوچنا ہے کہ سی بی آئی کی ایک ٹیم ہزاری باگ میں موجود ہے اور یہاں سے وہ سبھی چیزوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں لوگوں سے پوچھ تچ کر رہی ہے لوگوں سے جانچ کر رہی ہے چلی تو اس جانچ کے بعد اور اہم خلاصے ہو سکتے ہیں سی بی آئی کی ٹیم لگتار ہزاری باگ میں کیمپ کر رہی ہے گیشٹ ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے جہاں جانچ کی جارہی ہے اور کیسے تار جوڑ رہے ہیں کون کون لوگ شامل ہیں ان تمام معاملوں کی پرتال کر رہی ہے سی بی آئی کی ٹیم اور ہزاری باگ میں لگتار سی بی آئی کی ٹیم کا جانچ چل رہا ہے کئی اور خلاصے ہو سکتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے